بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار لوگ سمندر کنارِ علیہ نامی بستی میں رہا کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ پاک نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ پاک کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ پاک کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے تو یوں اللہ پاک نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکرنا ہے پکر لو لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کی امن کے لئے رکھ دو یوں اللہ پاک نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر سے مچھلیاں پکرنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتی تو ہفتے کے دن سمندر میں دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی تھی ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا پریشان کیوں ہوتے ہو میری ترقیب پر عمل کرو تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر دوڑی کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا اباس شیطان کی بتائی ہوئی ترقیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترقیب بتانے لگا اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکرنے کے لیے جال ڈالتے اور اتوار کے دن نکالتے اور کچھ نے تو اس سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے طلاب بنا دیئے گڑے بنا دیئے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو طلاب میں پھنس جائے تاکہ ہم اتوار کے دن مچھلیوں کو پکا کر کھائیں اور کچھ اللہ پاک کے خاص بندے بھی مجود تھے جو کہنے لگے اے لوگو اللہ پاک نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے طلاب بناتے ہو اگر اس میں ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا اللہ پاک کے عذاب سے ڈڑو اور اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرو وہ لوگ ان لوگوں کا مزاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے اب بستی میں تین گروہ بانگے ایک ان ستر ہزار میں وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار صلاح کرتے اور دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خموش رہتے تیسرے وہ جو گمرا ہو کر اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے تھے تو یوں نیک بندوں نے بستی کے بیچ سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافرمان کیا کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائے اور ہم جو اللہ پاک کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے وہ صالحہ لوگ بار بار ان سے کہتے رہے اے لوگو اللہ پاک سے ڈڑو کوم سمود اور کوم لوت کا جو حال ہوا اس کو یاد کرو اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً بارہ ہزار تھی وہ سب حسدے رہے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک وہ جو اللہ پاک کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے وہ نافرمان بری رات ہنستے رحمزاہ خوراتے رہے اور وہ اللہ پاک کے خاص بندے جو دیوار کے اس طرف معافی مانگنے لگے بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالحہ انسان اٹھے انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی جیسے ہی دیوار کے اس طرف چار کر دیکھنے لگے سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے وہ جو صالحہ لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے ان صالحہ لوگوں میں سے جو جو ان کے رشتے دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتے داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے لیکن اللہ پاک کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے وہ جو بارہ ہزار لوگ بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے یوں تین دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنا ہو گئے بے شک اللہ پاک ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں اے اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف فرما اور ہمیں فرما بردار بندہ بنا ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے